دیکھئے کہ آپ کی کلودوں کس درجہ میں کھیچ کر یہاں لائی گئی ہے اور مجھ سے کہیے کہ بھرد مقشیوں کی کیا یہی پرپرہ ہے ایک ایسی اداکارہ جنہوں نے 1980s اور 90s کے دشک میں چھوٹے سے لے کر بڑے پردے تک اپنی خوبصورتی اور کمال کی ادائیگی سے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ایک بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹرینڈ رویندر سنگیت گائی کا کلاسیکل ڈانسر اور فیمس پولیٹیشن بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ ایکٹرس کے فیم سے نفرت کرنے والے ان کے پتی نے ان پر کئی جلم ڈھاہے اور انہیں پائی پائی کا محتاج بنا دیا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہو جیسے کسی انگوٹھی میں نہ گینا دار دے تو اس دوستی کی جس کو کچھ ایسی بدنصیب کی بھی نظر نہ لگ سکتے پردے پر دراؤپدی کا کردار نبھا چیر ہرن کا سین جیونت کر دینے والی اس ابھینتری کی ریال لائف میں بھی ایسی گھٹنا کیوں گھٹی جس میں سڑک پر کی ہنسک بھیر نے ان کے ساتھ نہ صرف چھڑ کھانی کی بلکہ ان کی اتنی بے رہمی سے پٹائی کی کہ ان کا دو بار برین ہیمرج ہوا اور بمشکل ان کی جان بچ پائی اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنا نام پیسہ اور شہرت کمانے کے باوجود اس ایکٹریس نے ایک بار نہیں بلکہ تین تین بار زندگی سے ناتا توڑنے کا خطرناک قدم اٹھانے کی کوشش کی بتائیں گے اس ایکٹر ٹرنڈ پولیٹیشن کی لائف سے جڑی اور بھی کئی انسنی کہانیاں آپ دیکھتے رہیے بولی ووڈ کے روچک قصے ویدی کا کے ساتھ سال 1988 میں دردرشن پر بی آر چوپڑا کے اپک ٹیوی شو مہا بھارت کے ٹیلی کاسٹ کے بعد اس شو کا ایک ایک کردار پورے دیش کے سب ہی درشکوں کے من میں رچ بس گیا کرشن سے لے کر پتامہ بھیشم، ارجن بھیم اور دریو دھن جیسے میل کیریکٹرز کے بیچ پریزنس تھا اس مہا کاوے کی سب سے سٹرونگ فیمل کیریکٹر دروپدی کا اور دروپدی کا نام لیتے ہی آج بھی ہمارے جہن میں جو چہرہ اُبھرتا ہے وہ ہے روپا گانگولی کا جی ہاں آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ اسی بنگالی بیوٹی کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اس بچے کا کیا ہوگا؟ کونسا بچہ؟ جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے وہ میرا نہیں ہے کیا؟ کیا کہا تم نے؟ پھر اسے کہو؟ یہ بچہ میرا نہیں ہے روپا گانگولی ویسے تو ایکٹنگ فیلڈ میں پہلے سے ایکٹیو تھی لیکن دروپدی کے رول کے بعد وہ گھر گھر میں جانا مانا چہرہ بن گئی لیکن اسے سنیوگ کہیں یا بدقسمتی کہ جس طرح ایک اوسادھارن عورت ہو کر بھی دروپدی نے اپنے جیون میں بہت کشت چھیلے اسی طرح پردے پر دروپدی کا کردار نبھانے والی روپا گانگولی نے بھی اپنی پوسنل لائف میں بہت دکھ اٹھایا روپا گانگولی کا جن 25 نویمبر 1966 کو پشچم بنگال کے کلیانی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام سوریندر لال گانگولی اور ماں کا نام جوتھی کا گانگولی تھا انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی بیلتلا گلز ہائی سکول سے پوری کی اس کے بعد انہوں نے کولکاتا کے جوگ مایا دیوی کالج سے سائنس میں گریجویشن کیا روپا کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کو دیکھ ان کی ایک آنٹ نے انہیں ایکٹنگ میں قسمت آجمانی کی صلاح دی ان کی بات مان روپا نے آڈیشن دیا اور وہ پہلی بار سال 1985 میں ریلیزڈ فلم صاحب میں انیل کپور اور امرتہ سنگھ کے ساتھ نظر آئیں اس فلم میں روپا نے بطور ایک بال ابھی نیتری اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی ہاں جس دن صاحب گیا ہے اس سے پچھلے دن میں نے پیپر میں پڑھا تھا کسی بینک میں ایک لاکھ پچاس ہزار کا ڈاکہ پڑھا تھا انہیں دنوں فیمز بنگالی ڈائریکٹر بیجوی چیٹر جی ربندرناتھ ٹیگور کی شورٹ سٹوریج پر بیزڈ ایک شورٹ فلم نیروپما بنا رہے تھے اور اس کے لیے انہیں ایک فریش چہرے کی تلاش تھی روبا نے اس شورٹ فلم کے لیے آڈیشن دیا اور سیلیکٹ ہو گئی یہ فلم سال 1986 میں دور درشن پر ریلیز ہوئی تھی پھر اسی سال یہ دو اور فلموں میں نظر آئیں پہلی فلم تھی شومت چیٹر جی ڈائریکٹڈ بانگلا مووی ستری کی پاتر اور دوسرے فلم تھی مموٹی کے ساتھ ملیالم مووی اتھلے انیم وارو اس کے بعد سال 1988 میں ہندی سیریل گن دیوتا میں روپا کے کام کی کافی سرہ نہ ہوئی اسی دھارواہیق میں ان کے کام کو نوٹس کیا پرسدھ لیکھک اور قوی پنڈت نریندر شرمانے اور انہوں نے بی آر چوپڑا کو مہابھارت میں دراؤپدی کے رول کے لیے روپا کا نام سجیسٹ کیا دراصل دراؤپدی کے رول کے لیے بی آر چوپڑا نے میس انڈیا کامپٹیشن جیت چکی جو ہی چاولہ کو سائن کیا تھا لیکن ہندے فلم قیامت سے قیامت تک میں لیڈ رول ملنے کے بعد جو ہی نے ٹی وی کا یہ رول چھوڑ دیا جو ہی کے بعد دراؤپدی کے رول کے لیے دو نام تھے ساؤتھ انڈین ایکٹرس رمیہ کرشنن اور روپا گانگولی چونکہ روپا کے ہندی رمیہ سے بہتر تھی اس لئے یہ رول روپا کو مل گیا سال 1988 میں جب دوردرشن پر مہابھارت پرساریت ہوا تو اس شوہ نے ایک الگ اتحاس رچا اور دراؤپدی کا رول نبھا کر روپا بھی چھا گئیں یوں تو مہابھارت کے کرداروں اور سینز کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے لیکن چیرہرن کا سین دیکھنے والوں کے ساتھ ساتھ اسے نبھانے اور شوٹ کرنے والوں کے لیے بھی بے حد کٹھن اور کشمکش سے بھرا تھا ایک انٹریویو میں بی آر چوپڑا کے بیٹے روی چوپڑا نے بتایا تھا کہ ان کے سامنے چیرہرن کے سین کو شوٹ کرنا ایک بڑا چیلنج تھا اس میں ایک ستری کے اپمان کو بھی دکھانا تھا اور یہ بھی دھیان رکھنا تھا کہ یہ اشلیل نہ لگے شوٹ شروع ہونے سے پہلے روپا کو پورا سین سمجھایا گیا اور انہوں نے اکیلے میں بیٹھ کر سارے ڈائیلوگز کا ریہرسل کر لیا لیکن جب شوٹ سٹارٹ ہوا تو روپا اپنے کیریکٹر میں اتنا ڈوب چکی تھی کہ ڈائیلوگز بولتے بولتے بیچ میں ہی فوٹ فوٹ کے رونے لگی یہ اتنی ایموشنل اور ہرٹ فیل کر رہی تھی کہ انہیں چپ کرانے میں ٹیم کو کافی ٹائم لگا جب روپا تھوڑی نارمل ہوئی تو سین پھر سے شوٹ کیا گیا دراؤپدی کو ان کے کمرے سے گھسیٹ کر سبھا میں لانے تک اور چیر حرن ہونے تک کا پورا سین روپا نے صرف ایک ٹیک میں کر دکھایا اس سین میں ان کی ایموشنل اور ایکسپریسیو ایکٹنگ آج بھی دیکھنے والوں کو رولا دیتی ہے اسے سے جڑا ایک اور قصہ مشہور ہے دوساشن کا رول کر رہے ونوت کپور روپا گانگولی کو بلکل بھی پسند نہیں تھے دراصل مہابھارت کا چیر حرن والا سین روپا کیلئے کافی ٹچنگ تھا یہ دراؤپدی کے کیریکٹر میں اتنا ڈھل گئی تھی کہ انہیں اصل زندگی میں بھی ونوت کپور دوشاسن نظر آنے لگے تھے روپا نے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ونوت بہت اچھے انسان ہیں لیکن پردے پر منموٹاو کے چلتے ریال لائف میں بھی ان دونوں کی کبھی بات نہیں ہوتی تھی خیر دراؤپدی کے رول کے بعد روپا کے پاس اچانک بولی وڈ کے ڈھیرو آفر آنے لگے سال 1989 میں روپا نے ڈائریکٹر مرنال سین کے فلم ایک دن اچانک میں کام کیا اور اس میں ان کی ایکٹنگ کی کافی تعریف بھی ہوئی اسی سال انہوں نے باسو چٹر جی کے فلم کملہ کی موت میں پنکج کپور اور سپریہ پاتھک کے ساتھ سکرین شیئر کیا سال 1991 میں اکشہ کمار کی پہلی لیڈ رول والے فلم سوگند میں بھی کام کیا اسی سال کے فلم مینہ باجار اور 1992 کے فلم ویرودھی میں بھی کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے کچھ تیلگو اور تمیل فلموں میں بھی کام جاری رکھا ساتھ ہی انہوں نے کچھ بنگالی فلموں میں بھی بہترین ادھاکاری کی جن میں 1993 کی پدمنادر ماجی 1995 کی یوگانت 2003 کی آبیر ارنے اور 2006 کی آنتر محل شامل ہیں فلموں کے ساتھ ساتھ روپا ہندی اور بنگالی ٹی وی سیریلز میں بھی ایکٹیو رہیں ان کے کچھ نوٹیبل کام رہے سکنیا کرم اپنا اپنا لف سٹوری وقت بتائے گا کون اپنا کون پر آیا کستوری کچھ تو ہے تیرے میرے درمیا اور اگلے جنم موہے بیٹیا ہی کیجو روپا دیکھا اور ہیم لوک سوسائٹی فلموں میں کیمیو بھومکاؤں میں بھی نظر آئیں سال 2004 میں انجام دت ڈیریکٹڈ انگلیش فلم بو بیرکس فوریور میں بھی نظر آئیں آئیے اب نظر ڈالتے ہیں روپا کے پرسنل لائف پر روپا گانگولی نے اپنے کریئر کے پیک پر سال 1992 میں ایک میکینیکل انجینئر دھروپ موکھر جی سے شادی کی لیکن اس شادی میں جلد ہی روپا کا سٹارڈم کھٹاس بھرنے لگا دراصل ان کے پتی کو ان کے سٹارڈم سے جلن اور انسیکیورٹی فیل ہوتی تھی اس بات کا خلاصہ خود روپا نے ریالٹی شو سچ کا سامنا میں کیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا ایک ایک ایکٹرس کے روپ میں ہائی سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کی وجہ سے ان کے پتی اور ان کی خوب لڑائی ہوتی اور اس کے بعد ان دونوں کی بیچ دوری آنے لگیں اپنی شادی بچانے کے لیے روپا نے تب ایک بڑا قدم اٹھایا اور انہوں نے فلمی دنیا سے دوری بنانی یہ اپنے پتی کے ساتھ ممبئی چھوڑ کلکاتا شفٹ ہو گئی وہاں انہوں نے سال 1997 میں اپنے بیٹے آکاش گانگولی کو جنن دیا لیکن روپا کا کریئر سیکریفائز بھی ان کی شادی شدہ زندگی کی کڑواہٹوں کو بھڑنے میں ناکام ثابت ہوا روپا کے کام چھوڑنے کے بعد انہیں پتی کی اور سے کوئی سپورٹ نہیں ملا اور اس وجہ سے وہ آرثک تنگی کا شکار ہونے لگی اس دوران لڑائی جھگرے بڑھتے گئے ایکٹنگ سے دوری جیرو بینک بیلنس اور نوجات بچے کی دیکھ بھال ان سب سٹریس سے روپا ڈپریشن میں چلی گئیں ان کے پتی انہیں روجمرہ کے خرچ کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے دن رات کی لڑائی الگ ان سب سے روپا اتنی نراش اور دکھی رہنے لگیں کہ انہوں نے اپنے زندگی سے ناتا توڑنے تک کی کوشش کر ڈالی اور وہ بھی ایک نہیں تین بار لیکن نیتی کو کچھ اور ہی منظور تھا روپا بچ گئیں اور دھیرے دھیرے ان میں آتم وشواس اور حمد جاگی اور انہوں نے اس ٹاکسک میریج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا یہ سال 2006 میں اپنے پتی سے الگ ہو گئی اور سال 2009 میں آپچارک طور پر طلاق لے لیا پتی سے الگ ہونے کے بعد روپا واپس ممبئی شفٹ ہو گئی اور اپنے فلیٹ پر اکیلے رہنے لگی لیکن انہیں لائیف کے اس دور اور سیچویشن میں بہت اکیلہ پنفیل ہونے لگا اور ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی ایسے میں ان کی لائیف میں آئے ان سے 13 سال چھوٹے سنگر دیویندو روپا دیویندو کے ساتھ لیون ریلیشنشپ میں رہنے لگی لیکن افسوس کہ یہ رشتہ بھی زیادہ دنوں تک نہیں چل پایا اور کچھ سمیں بعد دونوں الگ ہو گئے سال 2015 میں روپا گانگولی نے پولیٹکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے بی جے پی جوائن کیا اور سال 2016 کے پششم بنگال کے ویدھان سبح چناؤں میں قسمت آجمائی حالانکہ وہ ہاورا نورٹ سیٹ سے ہار گئیں لیکن اس کے بعد انہیں راج سبح کے لیے نومینیٹ کیا گیا اور یہ چن لی گئیں یہاں آپ کو روپا کی جندگی سے جڑی ایک بہت دکھت گھٹنا بتاتے چلیں ایک نیتا اور سیلیبرٹی ہونے کے باوجود روپا کے ساتھ ایک بار ایسی گھٹنا گھٹی جس کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی ہوا یہ کہ 22nd میں 2016 کو جب روپا اپنی کار میں پششم بنگال کے ڈائیمنڈ ہاربر سے گزر رہی تھی تو ایک پولیٹکل پارٹی کے قریب 20 کارے کرتاؤں نے ان پر حملہ کر دیا یہ حملہ اتنا بھیشن تھا کہ روپا کو دو بار برین ہیمریج ہو گیا روپا نے ایک ٹویٹ کے جریعے خود بتایا تھا کہ حملہوروں کی بھیڑ نے ان کی کار کو روک کر انہیں کار سے باہر کھینچا اور ان کے ساتھ چھڑ کھانی کی تاجب کی بات یہ رہی کہ اس بھیڑ میں کچھ پولیس والے بھی شامل تھے ان لوگوں نے روپا کو بری طرح پیٹا وہ کسی طرح اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلیں اور بعد میں اسپطال میں ایڈمیٹ ہوئیں خیر اب تک کہ اپنے آٹھ سال کے راجنیتک کریئر میں روپا گانگلی نے کئی بار کانٹروورسیز کریئٹ کیے ہیں ادھارن کے طور پر سال 2017 میں جلپائی گوڑی ٹرافیکنگ ماملے میں مین ڈیفینڈنٹ میں روپا کے انوالمنٹ کا آروپ لگایا جس کے بعد انہیں آپرادک جانچ ویبھاگ نے پوچھتاش کے لیے بلایا اسی سال روپا نے پشچم بنگال میں محلاؤں کی سرکشہ کے بارے میں ویواداز پر ٹپنی کر سب کو چونکا دیا تھا ان کے اس بیان پر رولنگ پارٹی نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر آیا مہین سال 2018 میں راشتری ناغرک ریجسٹر این آر سی پر ٹپنی کرتے ہوئے روپا نے یہ کہہ کر ویواد کھڑا کر دیا کہ پشچم بنگال کیول ہندووں کے لیے ہے خیر روپا کو ملے ایوارڈز کی بات کریں تو مہا بھارت میں ان کے رول کے لیے انہیں سمتہ پارٹل میموریل ایوارڈز سہیت کئی انے پرسکار ملے بانگلا فلم انتر محل کے لیے انہیں دو بار بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا بی ایف جی ای ایوارڈ سے نواز آ گیا انہوں نے بنگالے فلم ابو شیشے میں اپنے آواز دینے کے لیے بیسٹ فیمیل پلی بیک سنگر کا راشتریہ فلم پرسکار جیتا روپا نے اپنے ایکٹنگ اور پولیٹیکل کریئر میں بہت کچھ حرج کیا لیکن پرسنل لائف میں سچے پیار کو ترستی رہیں سنتاون سال کی ہو چکی روپا بھلے ہی راج نیتی میں بیجی ہیں لیکن ان کے فینس آج بھی ان سے کچھ اور امدہ رولز کی امید رکھتے ہیں ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کی لمبی عمر اور خوشحال زندگی کی کامنا کرتے ہیں تو دوستو آپ کو آج کا ہمارا ایشو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے کچھ اور نئی جانکاریوں اور قصے کہانیوں کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات فیلحال اپنی ہوسٹ ویدیکہ کو دیجئے اجازت نمسکار